موسیقی موسیقی کرونا پر پی ایم موڈی کی میٹنگ کانگریس اور اکالی دل کا شامل ہونے سے ان کا ٹی ایم سی رہے گی موجود چھتیزگڑ کے نارائن پور زلے میں سرکشا بلوں اور نقسلیوں کے بیچ مدھےڑ ایک جوان ہوا شہید جاسوسی کانڈ پر وہ ایسی بولے سرکار بتائے سوفٹویئر خریدہ یا نہیں اس ماملے پر پی ایم موڈی نے کیا کاریواہی کی ایم پی میں بارش کا پوروان امان گلت ہونے پر موسم ویبھاگ کا پتلا جلایا ادھکاریوں پر کاریواہی کی کی گئی ماں ان دور میں بدماشوں کے حوصلے بلند کھانے کے بل کے نام پر ہوچل سنچالک سے پیٹائی گھٹنا سی سی ٹی ٹی کیامرے میں ہوئی کیا نمشکار مدھے پردیش کی خبروں میں آپ کا سواغت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ انوشکا سنگھ مدھے پردیش میں کورونا کے ماملوں میں لگاتار گراؤت درج کی جا رہی ہے پردیش سرکار نے راتری کرفیو کے سمیہ عویدی کو بھی کم کیا ہے سینیما گھر سے لے کر بازار پوری طرح سے کھول دیے گئے ہیں وہیں اب کانگریس نے پردیش میں مندر مسجد گرودوارے اور چرچ سہت آستہ کے کندر میں سو سے ادھک لوگوں کو پوجا آرادھنا کرنے کی مانگ کی ہے دراصل کانگریس نے سوہموار کو مکھے منتری شیورات سنگھ چوہان کے نام کا گیاپن سی ایم ہاؤس میں سوپا کانگریس کی پردیش پروقتہ منور کاؤسر نے کہا کہ سبھی آستہ کے کندروں پر سو سے ادھک لوگوں کو پرارتھنا کی عنومتی دی جانے چاہیے مسجد گرودوارے چرچ یہ دھارمی اسطانے ان کو بھی کھولا جائے اور ان کے اندر بھی سو سے زیادہ لوگوں کو عبادت کرنے کی پوجا کرنے کی آرادھنا کرنے کی اجازت دی جائے اور عید کا پویتر تیوار آ رہا ہے مدد پردیش کی سبھی عید گاؤں کو پہ نماز پڑھنے کی اجازت دی جائے پورے پردیش میں پورے بھارت میں آپ کے جگہ دیکھ لیجئے بڑے بڑے دھارمی کارکموں کی اجازت دی گئی ہے تو پھر مسجدوں میں اور مندیروں میں دھارمی کارکم کرنے کے لیے اجازت کو نہیں دی بھوپال میں منتری وشوا سارنگ نے بیان دیا انہوں نے کہا کہ سی ایم کی ادھکشتہ میں کورونا کی تیسری لہر کو لے کر سمکشہ کی گئی ہے پردیش میں کورونا کی اسططی فلحال ٹھیک ہے ساتھی انہوں نے دگوجہ سنگھ پر بھی نشانہ سادھا اور انہوں نے کہا کہ دگوجہ سنگھ جاسوس ہی نہ کرے کام کرے انہیں اپنی پارٹی کی چنتہ رکھنی چاہیے تو آئیے دیکھتے ہیں کہ منتری وشوا سارنگ نے اور کیا کچھ بیان دیئے جی کی ادھکشتہ میں تیسری ویو کی تیاری کی سمکشہ کی گئی کیونکہ دو دن پہلے ماننی پردھان منتری جی نے کورونا کو لے کر چنتہ ویقت کی اور خاص کر وہ چھے راج جی جہاں لگاتار کورونا کے کیسز بہت تیجی سے بڑھ رہے ہیں ان پر وشیش پردھان منتری جی نے چنتہ ویقت کی ان میں سے کچھ راج جی کی سیمہ ہمارے راج جی سے بھی جڑتی ہے تو نشت روپ سے وہ راج جہاں بہت تیجی سے ابھی بھی کرونا کے پوزیٹیو کیسز آ رہے ہیں ان سے جڑے ہوئے ہمارے جلوں میں ہمیں احتیاط برتنا ہی ہے پشلی بار بھی سیکنڈ ویب میں دیکھا کہ مہاراست سے جو ہمارے جلے جڑے تھے اس میں پہلے ہمیں کیسز دیکھنے کو ملے تھے یہ بھی صحیح ہے کہ ابھی مدیپدیش کی استیتی بہت اچھی ہے اب دگویے سنگ جی اپنے آپ کو کرم چند پرستود کرنا چاہتے ہیں تو یہ ان کی مرجی ہے جاسوسی نہیں کریں بلکہ راج نیتی کریں اور سیوہ کریں یہ دیوگان دگویے سنگ جی کو اس لیے ملتا رہتا ہے کہ وہ آپ کی چینل کی سرکھیاں بن جائیں اس پر زیادہ چندہ مت کریے اور نہ زیادہ اس کو ڈسکس کریے کیونکہ دگویے سنگ جی کو یہ دی چندہ کرنی چاہیے تو اپنی پریوار اور اپنی کانگریس پارٹی کی کرنی چاہیے وہ کانگریس پارٹی جو اپنا پردیش ادھیک صحیح سے نئی بنا پا رہی راستری ادھیکش اپنا صحیح سے نئی بنا پا رہی وہ بھارتی جنتہ پارٹی میں تاکہ جھاکی نہ کرے دگویے سنگ جی کی آدت ہو گئی ہے کہ وہ تاکہ جھاکی کر رہے ہیں اور ان کی ان باتوں پر بہت زیادہ دھیان نہ دیا جائے تو ہی اچت ہوگا بھوپال میں کانگریس کمیٹی کی پروکتہ عجیر سنگ یادم نے بیان دیا انہوں نے شیورا سرکار پر حملہ بولتے ہوئے کہا کہ سرکار کی لاپروہی سے کورونا ویکسینیشن ابھیان پوری طرح سے تھپ پڑ گیا ہے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کوویکسین کا ایک ڈوز لگوا چکے ہیں اور دوسرے ڈوز کے نردھارت سمیہ کو ہی مہینہ دو مہینہ بیچ چکا ہے لیکن دوسرا جوز اپلبد نہیں ہو پا رہا ہے یا پوری طرح سے سرکار کی لاپروہی ہے اس طرح سے کورونا کی تیسری لہر کی آہٹ کے بیچ میں پردیش کی جانتہ کی جان وہ جوکھیں میں ڈال رہے ہیں تو آئیے سنتے ہیں کہ کانگریس پروکتہ نے کیا خوش کہا ہے مہینہ پردیش میں سرکار کی لاپروہی سے کورونا ویکسینیشن ابھیان پوری طرح تھپ پڑ گیا ہے است ویست ہو گیا ہے کبھل پانچ فیزدی لوگوں کو کورونا ویکسین کے دو ڈوز لگ سکے ہیں اور ویکسین کی بھاری کمی ہے کو ویکسین کا تو پچھلے پندرہ دنوں سے کہیں آتا پتا نہیں ہے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کو ویکسین کا ایک ڈوز لگوا چکے ہیں اور مہینہ دو مہینہ بھی بیٹھ گئے ہیں اور دوسرا ڈوز نہیں مل پا رہا ہے یہ پوری طرح سرکار کی لاپروہی ہے اس طرح سے کورونا کی تیسری لہر کی آہٹ کے بیچ میں پردیش کی جنتہ کی جان جوکھم میں ڈالی جا رہی ہے سرکار کو کیندر سرکار سے کوڈینیٹ کرنا چاہیے مدھ پردیش میں ویکسینیشن کی لفظتہ سنشت کروانا چاہیے سرکار کی لاپروہی جنتہ پر بھاری پڑے گی رائسین زلے کے بیگم گنج میں کیندر کی بھاجپہ سرکار کے دوارہ پیٹرول ڈیزل گیس کے داموں میں لگاتار مول وردیک میں ویروت کیا جوہا رہا ہے بلوک یووہ کانگریس بیگم گنج کے دوارہ زلہ کانگریس ادھیاکشو دیویندر پاٹیل و سیکڑوں کانگریس کاری کرتاؤں کی اپستیتی میں بیل گاڑی اور سائیکل ریلی نکالی گئی اور راسترپتی کے نام گیا پر نائیب تحصیل دار کو سوپا گیا وہیں بلوک یووہ کانگریس کے نطرتوں میں پرانا بس سٹینڈ سے کانگریس زلہ ادھیاکشو دیویندر پاٹیل اور کاری کرتاؤں کے ساتھ سائیکل اور بیل گاڑی پر بیٹھ کر مہنگائی کے ویروت میں پردیشن ریلی نکالی گئی اس دوران سرکار کے خلاف نارے بازی بھی کی گئی خبر سنگھ رولی سے ہے جہاں یووہتی بن کر واتس ایپ کال پر بلیک میل کرنے والے نابالے کے یووہ کو سائبر سل پولیس نے گرفتار کر لیا پولیس کی پوشتاش میں آر اوپی نے قبول کیا ہے کہ وہ کئی بڑے ادھکاریوں کو بھی ویڈیو کال کے ذریعے بلیک میل کر چکا ہے وہی اس ماملے میں ایڈیشنل ایس پی انیل سون کرنے بتایا کہ آر اوپی نابالے کے ساتھ پرتبندت ایپ کو اپنے موبائل پر لوڈ کر کے رکھا تھا جو فرجی نام پر ہے اسی ایپ کے مادیم سے واتس ایپ کالنگ کرتا تھا اور لوگوں کو بلیک میل کرتا تھا حالانکہ پولیس نے آر اوپی یوک کو گرفتار کر لیا ہے اور ماملے کی جانچ پرتال کی جا رہی ہے بی پی این ایپ کے مادیم سے اپنا یو ای ای میں لوکیشن بتا کر فیک آئی ڈی جنریٹ کرتا تھا پرینکا کے نام سے پرینکا سین کے نام سے فیک آئی ڈی جو ہے جنریٹ کرتا تھا اور اس سے واتس اپ میں کالنگ کر کے کئی لوگوں کو اس نے جو ہے نیوٹ ریڈیو بنا کر منصور میں نارکوٹیکس پولیس ونگ کی ابھیرکشا میں آر اوپی تسکر کی موت ہو گئی جس کے بعد مرتق کے پریجنوں نے پولیس پر دباب بنانی وہ ماملے میں سلح کروانے کا آر اوپ لگایا ہے دراصل نارکوٹیکس پولیس ونگ کی کسٹڈی میں سمک تسکر سوہیل کی موت ہو گئی تھی اس ماملے میں مرتق کے پریجنوں اور بہوجن سمال سنگٹن کے پدادکاریوں نے پریس کانفرنس کی اس دوران بتایا گیا کہ نارکوٹیکس پولیس اس ماملے میں سلح کے لیے دباب بنا رہی تھی وہی پریجنوں نے میڈیا کے مادیم سے آر اوپیوں کے گرفتاری اور سوہیل کی سرکشا کی بھی مانگ کی ہے شام کو آسیب کو ساڑھے چار لاکھ روپے لے کے اور چھوڑ دیا گیا اور اس کے بعد میں اس کے لیے پچاس لاکھ مانگے شوہیل کے لیے اور پچاس لاکھ روپے نئی دینے کے وضع میں اس کو اتنا مارا شراب کے نشے میں انہوں نے شراب پی کے ایک اُلٹے ہاتھ پر لٹکا کے اتنی مار پیٹ کری کہ اس کی مرتی ہو گئی رتلاں میں ایک دلت لڑکی کے دھرمانترن ماملے میں کالیکٹر کو گیاپن دینے ہندو سنگٹھن کے نیتا کاریکرتاؤں کے ساتھ کالیکٹریٹ پر سر پہنچے جس کے بعد ہندو سنگٹھن کے نیتاؤں کی تحصیل دار سے گیٹ پر ہی تہینوگ جھوک ہو گئی بھیر سہیت کالیکٹریٹ میں پرویش نہ دینے کے ویروض میں ہندو سنگٹھن کے کاریکرتاؤں نے کالیکٹر کاریالے کے گیٹ پر ہی وہ جمین پر بیٹھ گئے اور نارے بازی کرنے لگے دراصل رتلاں میں بیتے دنوں پولیس نے ایک دلت لڑکی کو لف جہاد کا شکار بنا کر اس کا دھرمانترن کرنے کی کوشش ماملے میں ایک یوک کو گرفتار کیا تھا اس ماملے میں یوک دوارہ جس نوٹری سے لڑکی کا شپت پتر بنوائے گیا تھا اس کے خلاف کاریواہی کی مانگ کو لے کر ہندو جاگرن منچ کالیکٹر کو گیاپن دے کر اس نوٹری کے خلاف کاریواہی کی مانگ کرنے پہنچے تھے اس گیاپن کو دینی کے لیے ہندو جاگرن منچ کے لگ بھگ سوہ سو سے ادھیک کاری کرتا ادھیکش راجیش کوٹاریا کے ڈیترتو میں کالیکٹریٹ پہنچے تھے کچھ دن پوروہ میں ایک یوٹی سے ایک سماج وشیس کے یوک دوارہ جبردستی ایک سرکشن انوبند لیٹ پہ سائن کروائے گئے تھے بینہ اس کی سہمتی کے جبردستی دباؤ میں بلیک میلنگ کر کے اس سے انوبند پتر پہ سائن کروائے گئے تھے اس کے بیروض میں ہمارے دوارہ نوٹری مردوں کی مانگتہ رد کرنے کے لیے ہم آج یہاں گیاپن دینے کے لیے آئے تھے دیکھے بڑا اسپسٹ ہے سب کو یہ بتایا گیا ہے کہ رول آف سکس کا سب کو پالن کرنا ہے یعنی کہ کوئی بھی ادھک سنکھیا میں آتا ہے اپنی بات رکھنے کا لوگ چندر میں سب کو ادھکار ہے لیکن نیاموں کا پالن کرتے ہوئے کرنا ہے اس کے بعد جو سنکھیا سیمیت ہو گئی ملد پانچے بھی سنکھیا ہو گئی تو ان کا پھر آبیدن پتر لیا گیا ہے رائسین میں آدیواسی سماج نے آدیواسی بھون کا نرمان کرائے جانے کو لے کر انووی بھاگی ادھکاری کو گیاپن سوپا ہے گیاپن کے مادہم سے کہا گیا کہ قریب چار سال پہلے سے ہی پی آئی ایو بھاگ دوارہ پچیس لاکھ کی لاغت سے آدیواسی بھون کا نرمان کیا جا رہا تھا لیکن بھون کے نرمان کاری کو روک دیا گیا آدیواسی سماج کو کہنا ہے کہ اگر نرمان کاری شروع نہیں کیا گیا تو وہ دھرنا پردرشن کریں گے ہردہ پولیس نے شہر کے گجرات لاج میں لوگوں کا علاج کرنے والے ایک فرجی ڈاکٹر کو گرفتار کر لیا ہے گرفتار کیے گئے آروپی کے پاس سے ڈاکٹر کی فرضی ڈگری کی پولیس کو سوچنا پرابط ہوئی تھی جس کو لے کر پولیس خود مریض بن کر ڈاکٹر کے پاس علاج کرانے پہنچی فرضی ڈاکٹر کی سوچنا ملتے ہی مکھ سواست تعدکاری صدیر جیسانی بھی پولیس کے ساتھ گجرات لانچ پہنچے گرفتار آروپی کے پاس بیہار کی الیکٹرو ہومیوپیتک کی ڈگری ملی ہے فیلال بولیس نے آروپی کے خلاف دھوکہ دھڑی اور مدی پردیش کائر ویدک آشدین ادینیم اور کئی دھاراؤں میں کیس درج کر کے ڈاکٹر کو گرفتار کر لیا ہے اور آگے کی کاریوہی کی جوہ رہی ہے ان دور میں بدماشوں کے حوصلے اتنے بلند ہیں کہ اب یہاں ویاپار ویفسائی کرنا بھی ویاپاریوں کے لیے مشکل ہوتا نظر آ رہا ہے تازہ ماملہ بادگنگا تھانا شیطر کا بتایا جا رہا ہے جہاں نیجی ہوتل سنچالک کے ساتھ شرابیوں دوارا خانے کے بل کو لے کر عبدر ویوہار کیا گیا اور جان سے مارنے کی بھی دھم کی دی گئی بادگنگا تھانا شیطر کے اجین روڈ پرستیت نیجی ہوتل سنچالک کو چار بدماشوں دوارا خانے کے بل کو لے کر عبدر ویوہار کیا گیا فریادی ہوتل سنچالک کا کہنا ہے کہ کچھ لوگ ہوتل پر خانہ کھانے آئے تھے جن کا چودہ سو روپے کا بل بنا تھا وہیں جب وہ جانے لگے تو ان سے بل کی راشی مانگی گئی تو انہوں نے پیسے دینے سے ستافتور پر انکار کر دیا جب انہیں روکا گیا تو وہ ہوتل کے ستاف سہید سنچالک کے ساتھ عبدر ویوہار کرنے لگے اور بل دینے سے انہوں نے سافتور پر منہ کر دیا فیلحال پورے ماملے کی شکایت پولس سے کی جا چکی ہے خبر ان دور سے ہے جہاں کچھ بدماشوں نے شراب تھکیدار کو گولی مار دی سوچنا ملتے ہی پولس ستکال موقع پر پہنچی جس کے بعد پولس نے غیل یوک کو علاج کے لیے اسپتال میں بھرتی کر آیا وہی پولس کی پوشتاش میں لوگوں نے بتایا کہ سنڈیکیٹ کو لے کر آفیس کی میٹنگ چل رہی تھی تبھی شراب کو لے کر اچانک ویواد ہو گیا اس دوران شراب تھکیدار کو گولی مار دی گئی فیلحال پولس اس پورے ماملے کی جانچ پر تال کر رہی ہے یہ پورا ماملہ ویجنگر تھانہ شیطر کا بتایا جا رہا ہے منصور کے کٹیانی تھانہ شیطر میں کچھ دبنگ ایک مہیلہ کے گھر پر جبرن کبجہ کرنے کے لیے بیٹھے ہیں وہی پیڑت مہیلہ نے تھانے پر پہنچ کر پولس سے شکایت درج کر آئی ہے مہیلہ کا کہنا ہے کہ کچھ دبنگ یوکوں نے اس کے گھر کا فرجی دستا ویز بنوائے ہیں اور ساتھ ہی اب گھر پر جبرن کبجہ کرنے کے لیے وہ پہنچ چکے ہیں جس سے کی مہیلہ کافی زیادہ پریشان ہے حالانکہ اس ماملے میں پولس نے شکایت درج کر لی ہے اور اس سے پورے ماملے کی جانچ پر تال کی جا رہی ہے جس پہ میرا مکان تک اب جا کر رکھا ہے اس کے ساتھ ریپورٹیں ڈالنے کے بعد میرا کچھ نہیں ہو رہا ہے تالے توڑ کے گھوسی ہوئی اور پھر میرے سے دھم کی دے رہی ہے جانسامانک دھم کی دیتے ہیں سورج سونی رجوانہ اور منتہ سونی ان کا پیچھ یہ ہاتھ ہے اور یہ تالے توڑ کے گھوسے ہوئے اندھر مکان چھوڑنے کا نام نہیں لے رہا بھلٹا پیس رتلام پولس کو بڑی سفلتا ہاتھ لگی ہے جہاں پولس نے چوری کے دس لاکھ سے زیادہ کے موبائل فون کو برامت کر لیا ہے اس معاملے میں جانکاری دیتے ہوئے اس پی نے بتایا کہ چوری اور گم ہوئے موبائل کی برامدگی کے لیے جنوری دوہزار انیس ایک وشیش ابھیان چلائے جا رہا تھا اس ابھیان کے تحت سائیبر سیل دوارہ گم اور چوری ہوئے تین سو سیدھیک موبائل کی ٹریکنگ کی جا رہی تھی ٹریکنگ کے دوران مہد پردیش کے علاوہ انراجیوں کے بھنر شیطروں سے دس لاکھ تین تیس ہزار روپے کے ستر موبائل فون کو برامت کر لیا گیا ہے ریوزلی کے جنے اتھانا انترگرد پڑھر رہا گاؤں میں ایک بزرگ زمیدار کی دھاردار ہتھیار سے ہتھیا کر دی گئی آشنگا جتائی جا رہی ہے کہ سمپتی کے لیے پریوار کے لوگوں نے ہی زمیدار کی ہتھیا کر دی ہے یہ پورا ماملہ ریوزلی جنے اتھانا کے پڑھر رہا گاؤں کا بتایا جا رہا ہے جہاں ستر ورشی زمیدار ہریلال پانڈے کی دھاردار ہتھیار اور لاتھی رنڈوں سے پیٹ پیٹ کر ہتھیا کر دی گئی تیز ہتھیار کے چلتے بزرگ نے موقع پر ہی دم توڑ دیا اس گھٹنا کے بعد آران فانان میں پولیس والوں کو رہی ہے وہی ہتھیا کے سراغ جھٹانے کے لیے فورنسک انویسٹیگیشن کا سہارا لیا گیا ہے پرثم درشتردہ میں پولیس بھی یہی مان رہی ہے کہ سمپتی کے خاطر پریوار کے ہی کسی صدر سے نے یہ وقت کی ہتھیا کی ہے پریوار کے ہی کسی لیکٹی میں ایک اپنا گھٹک کی ہوگی حالانکہ اس بھی سے بجاج پکی جا رہی ہے وہاں کے موقع پر پہنچ گیا ہیں باقی طرح سے سامنے آئیں گے تو بتا دیں ایک طرف کورونا کے بعد شیورات سرکار سکول کو پناہ شروع کرنے کی بات کہہ رہی ہے تو وہیں دوسری اور کئی سکول جر جر حالت میں گرنے کی کگار پر ہیں ایک ایسا ہی سکول ہے منصور زلے کے گروٹ ویدھان سبھا کے کوٹڑا بزرگ میں جہاں پرارتمک ویدیالے کی دیوار 2019 میں ہوئی تیز بارش کے کاران اچانک سے گر گئی تھی سکول کی دیوار کے گرنے کے بعد سکول پرنسپل منجو میں گھوال کے دوارہ سوچنا sdm بلوک سکشہ دکاری ویدھائک سہت انیادکاریوں سے کی گئی پر کسی ذمہ دار نے اس اور دھیان نہیں دیا آپ کو بتا دیں کہ گاؤں کے سیکڑوں بچے سے زرجر ہو چکے سکول میں ادھیان کرنے آتے ہیں باوجود اس کے اس سکول کا سنگیان نہیں لیا جو رہا اور مامنے میں کوئی بھی کاریوائی نہیں کی جو رہی یہ پراتمی ویدیالای کوٹلا بزرگ کی بیلڈنگ لگ بھگ انیس سو ساٹھ اکسٹ میں بنی ہوئی ہے جو پوری طرح سے زرجر ہو چکی ہے اس کی ایک دیوال پسچم دشا کی اور کی گری ہوئی ہے جہاں مدان کے اندر بھی ہے ایوام بچوں کے لیے یہ بیلڈنگ خطرہ بنی ہوئی ہے اس وصائے میں گرام پنچائد دوارہ ایم پردانہ ادھیاپک دوارہ سکھائی بھاگ کو ایوام ماننی ویدائی جی کو اور اسی کے ساتھ مدد پردیش کی خبروں میں فیلال اتنا ہی دیش دنیا کی باقی کی تمام خبروں کے لیے بنے رہیے پرائیم ٹی وی کے ساتھ نمسکار